میرے انتہائی قابل اترام بزرگوں بھائیوں ماں اور بہنوں اسلام علیکم عالمی سطح پر کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ہم سب دنیا بھر میں متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہیں اور چین اور اٹلی سمیت ساری دنیا کے ممالک میں کرونا وائرس کی جو ہزاروں شہری نشانہ بنے ہیں اس پر ہم سب کے دل غمگین اور انجیدہ ہے ہزاروں ڈاکٹرز نرسز اور پیرمیڈکس نے وہاں پر بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ بھی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ بعض جگہوں پر ڈاکٹرز نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر مریضوں کے خدمت کی اور اپنی جان سے ہار گئے یہ عظیم مثالیں یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا اس آفت سے جلد جلد باہر نکل آئے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی اس وارث نے شدید حملہ کیا ہے اور جو لوگ اس کی ضد میں آکے پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے ہم سب ان کے خاندانوں کے ساتھ غم گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست با دعا ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ اطاف فرمائے اور ان کے لاوائکین کو سبر جمیل اطاف فرمائے میرے بزرگو بھائی اور بہنوں آج جو لیٹسٹ جو فگر آئی ہے آٹھ سو نوے کے قریب پاکستان بھر میں اب کرونا کے کنفرمڈ پیشنٹ سامنے آئے ہیں اور اب ایک ابھی تازہ خبر ملی ہے کہ ایک جیل میں بھی ایک کرونا کا مریض پایا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت وقت جیلوں کے اندر ٹیسٹ کروانے اور جو پریونٹیف میجز لینے میں فیل فور اقدامات اٹھائے گی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قطن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں بدقسمتی سے جو معاشرے میں ایک تقسیم ہے اس میں اور اضافہ ہو میں آپ جانتے ہیں کہ لندن میں اپنے بڑے بھائی صاحب کے علاج کے لیے رکا ہوا تھا لیکن جب کرونا وائرس میں تیزی آئی پاکستان میں تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ فیل فور تم پاکستان لوٹ جاؤ اور یہ پیغام دیا کہ میں پاکستان کے عمام کے لیے دعا گو ہوں اور انشاءاللہ عزم و حمد کے ساتھ ہم اس مصیبت سے انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے آج یہ جو صورتحال ہے اس میں اور جو قومی سلامتی کی جو تقاضے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو لانا یہ بڑا گناہ ہوگا اور ہمیں ہم سب اس معاملے میں اپنی جو ملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ تمام سیاسی اکابرین ملک کے تمام طبقوں نے بڑے شدمت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں فل فور لوگ ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ تاطل کا شکار ہوا بار کیف دیر آئے درست آئے پنجاب حکومت نے لوگ ڈاؤن اور فوج کی امداد طلب کر کے اس معاملے کو تیہ کیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں بدقسمتی سے ہماری جو معیشت ہے وہ کمزور ہے اور خاصی میں سمجھتا ہوں کے آہ ویک ہے اس کے ساتھ جتا ہمیں ابھی کہا کہ معاشرے میں ایک آہ بدقسمتی سے تقسیم ہے مختلف وجوہات کی بنا پر اور ان مسائل کے ساتھ ہمیں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے وقت کا تقاضی یہ ہے پاکستانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں اور اس موقع کو کنورٹ کر کے ایک قوم بن جائیں یعنی جنمن طریقے سے ہم اس چیلنج کو قبول کریں ذاتی انا ذاتی پسند نا پسند سے اوپر اوپریں اور ایک قوم کی طرح ہم متحد ہو جائیں اور آگے بڑھیں اور اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کریں مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہم تمام تر نامسات مشکلات کے باوجود ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے باہر نکل کے آئیں گے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں جہاں پر میں نے یہ بات کی وہاں پر اس بات کے یہ بھی تقاضی ہے کہ سیاست کو لائے بغیر سیاسی امیزش کے بغیر ہمیں صاف بات کرنی ہوگی جہاں حکومت کے اچھے اقدامات ہیں ہمیں اس کی تعریف کرنی ہوگی بھرپور اور جہاں پر کمزوریاں ہیں اس کو مصبت انداز میں اس کو ہائلٹ کرنا ہوگا وگرنا آئی تنگ آئیل بی فیلنگ ان بائی جیوٹی انڈ آنفیٹ یو انڈ آنفیٹ میسیلف اس حوالے سے اسی بات کو ذہن میں رکھ کر میں کہنا چاہوں گا مجھے کہنی کی اجازت دیجئے کہ کاش تفتان کا ڈبیکل نہ ہوتا تفتان کے حوالے سے حکومت کی شدید غفرت اور میجر غلطی سامنے آئی ہے اگر برکرفتاری سے انتظامات کیے ہوتے سنجیدگی سے جو پروٹکولز ہیں ان کو ان پلیس کیا ہوتا مثال کے طور پر جو آپ کی جو ایکس رے ہیں ٹیسٹنگ جو جو میکنزم ہے آپ کا جو کارنٹائن کا جو پروٹکول ہے اس کو ان پلیس کیا ہوتا آئیسولیشن سینٹرز پروپرلی بنے ہوتے اور جس طرح آپ نے ویڈیوز میں دیکھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو رکھا گیا ایسا نہ کیا ہوتا اور ظاہرین کو اس طرح یہ ٹریٹمنٹ نہ ملتا جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو آج جو پاکستان کے اندر جو یہ وارس کا جو حملہ ہوا ہے شاید اس کی شدت اتنی نہ ہوتی بارکیف یہ ایسا ہوا بدقسمتی ہے کہ اس طرح ہوا اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس معاملے کو اب حل کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی ابھی کوئی بیماری کی ابھی کوئی آ دوائی یا ویکسن سامنے نہیں آئی ایک ہی اس کا علاج ہے پریونٹیو احتیاط احتیاط اور احتیاط لہٰذا جو بھی ہمیں ہدایت دی جائیں ہمیں اس کے پر ممکنہ حد تک اس کے پر بھرپور ہمیں عمل کرنا ہوگا اور اس کے لیے میں اپنے پاکستان بھر میں اپنے ساتھیوں پارٹی کے ورکرز کو کہوں گا کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ظلوں میں ہیں ان کے ساتھ بھرپور تابن کریں اور جو بھی ہدایت دی جائیں اس کے اوپر خود بھی عمل کریں اور علاقوں کے لوگوں کو محلے کے لوگوں کو اس کی بھرپور ترریب دیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں آج وزیراعظم پاکستان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فل فور مشترکہ کانسل کا یلاس طلب کریں کانسل اور چاروں جو وزراء عالی ہیں ان کے ساتھ بھرپور شراکت داری کریں اس طرح کی عمل کو اس کو آگومنٹ کریں خاص طور پر ان صوبوں میں جہاں پر پی کی حکومت نہیں ہے اور نیشنل ٹاسک فورس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس کی نمائندگی دیں جس طرح دو ہزار سولہ کے جو اے پی سی کا اندوناک واقعہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھے کیا تھا اور پھر وہ یکجیتی کی ایک آواز پوری دنیا نے سنی میری گزارش یہ ہے کہ وہ آلات اور وہ آہ انسرومنٹس جس کی یہاں پر کمی ہے اس کو فل فور ان کو مگوایا جائے مثال کے طور پر اضافی وینٹی لیٹرز یہ آج وقت کی پکار ہے ہمارے جو اس وقت جہاز کھڑے ہیں ان کو باہر ان ممالک میں بجھوائے جائے جہاں پر جہاں جہاں ہمیں یہ آلات مل سکتے ہیں اور ان کو ائر فریٹ کیا جائے تاکہ ہستالوں میں ان کی فورن آپریشن شروع کی جائے اسی طریقے سے جس طرح ڈینگی کے زمانے میں ہم نے پلیٹلٹ کے لیے مشینیں جرمنی سے ہم نے ائر فریٹ کی اپنا بلڈ کلنز کے لیے ہم نے جو مشینیں ہیں وہ ہم نے ائر فریٹ کی اور اس طرح کے بے شمار سامان اسی طریقے سے جنگی بنیادوں پر ہمیں یہ آلات باہر سے مگوانے چاہیے اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز کو نرسز کو پیرامیڈکس کو جو ان کی جو سیفٹی پروٹیکٹف کٹس ہیں وہ ہمیں فل فور ان کو ہمیں مہیا کرنا چاہیے تاکہ وہ خدا نہ خواستہ خود نہ اس کا شکار ہو جائیں یا یہ وارث کسی کو لگا ہے تو وہ پھیل نہ جائے اس کے لیے جہاں سے بھی ہمیں یہ کٹس اویلبل ہیں وہ مہیا کی جائیں میں ایک حقیر کانٹریبوشن اپنے پارٹی کی طرف سے پی ایم ایلنگ کی طرف سے دس ہزار آہ پروٹیکٹف کٹس جو کہ ڈرائپ نے ڈیزائن اپروف کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹرز کی ایسوسٹ کے ان کے حوالے جلد کر دیں گے انشاءاللہ عام ہسپتالوں میں کارنٹین جو سینٹرز بنائے گئے ہیں خدا رہا ان کو فورا شفٹ کر کے علیدہ سینٹرز بنائے جائے وگر نہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی نیا خادثہ نہ ہو جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ عام آدمی کو مفت مہیا کیے جائیں اس کے بارے میں میں ارد کروں گا ممکن ہے یہ بات آئے کہ جناب اس کے اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امیر آدمی صاحب حیثیت خاندان وہ سات ہزار کیا وہ ستر ہزار بھی اس کی فیس ہو تو ان کے پاس وسائل اللہ تعالیٰ نے کو احتار کیوں دے سکتے ہیں مگر ایک غریب آدمی عام آدمی دھیڑی دار مزدور یتیم بیوہ ڈش واشر وہ کہاں سے سات ہزار یا پانچ ہزار روپیہ وہ اس کے لیے اپنے نکال کے لائے گی کیونکہ اس وقت آلڑی اس وارس نے دنیا کی تمام آم آم اکانومیز کو تباہ کر دیا ہے اور ریسیشن آلڑی شروع ہے یہاں پر آ غریب آدمی کی جیبیں صاف ہو چکی ہیں ان کا ان کی مزدوریاں ختم ہو چکی ہیں یہ آج حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک مائی باپ بن کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور آگے بڑھ کر کیونکہ خدا کرے کہ اس طرح کی مصیبت رہتی دنیا تک دوبارہ نہ آئے لیکن اگر آج آگئی ہے تو یہ وسائل جہاں سے بھی ہم نے اکٹھے کرنے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ ان غریب ان ان نیڑی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے قدموں میں نچاور کرے میں اب یہ ایک سیکنڈ میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا حل ہے وسائل کا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر امیر آدمی کرا سکتا ہے تو غریب آدمی عام آدمی کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے اور اگر اس میں ہم ناکام ہوگے تو پھر یہ قائد آدم کا پاکستان نہیں ہے پھر یہ کوئی اور پاکستان ہوگا اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ اس بارے میں حکومت تمام آہ وسائل برہوکار لائے گی اور اس کے لیے میں ابھی ارش کرتا ہوں لوگ ڈاؤن نافذ ہو چکا آہ 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 آف آج کے آف آج پاکستان کے ذمہ یہ ذمہ دی جا چکی اب فوری طور پر خوراک پچھوانے کے لیے جہاں پر پیشنٹس ہیں گھروں میں لوگ لوگ ڈاؤن ہیں اب عدویات پچھانے کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے جن کے ہاں یہ چیزیں ویلبل نہیں ہوں گی ان کے لیے حکومت ایک پلان مرتب کرے اور اس پلان کو فل فور اس کو عوام کے سامنے لاکر اس کو نافذ العمل کرے اگلی بات جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ مفت ٹیسٹ کروائے جائے خالے مفت ٹیسٹ کی بات نہیں ہے مشینیں آپ نے مگوانی ہیں آلات مگوانی ہیں آپ نے خورات مہیا کرنی ہیں آپ نے پریمنٹیف مجز لینے ہیں آپ نے اور بے شمار آپ نے کام کرنے ہیں اس کے لیے وسائل چاہیے اس کے لیے میری ایک مہدبانہ یہ پرپوزل ہے کہ آپ فوری طور پر جو پولیسی ریٹ ہے یا میں عام لفظوں میں کہوں جو انٹرس ریٹ ہے جو سود ہے اس کو آپ کم اس کم تین سے چار فیصدی اس کو کم کر دیں کیوں میں اس کا ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں and i must not be miss constitute at all i must be understood i mean clearly and it is right real perspective میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تین سے چار فیصد سود آپ کم کر دیں گے تو اس کا فوری اس کا impact یہ ہوگا کہ ایک سال میں حکومت کو debt servicing میں تقریباً اسی عرب روپے کی بچت ہوگی اب یہ بچت اگر آئی ایم ایف کہہ کہ جناب یہ بچت آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آئی ایم ایف کو ہم خدا حافظ کہیں اس پر قوم کا مسئلہ ہے ایک ایک بچے کی ایک ایک ماں کی جان بچانے کا مسئلہ ہے بیٹی کی باپ کی بھائیوں کی جانے بچانے کا مسئلہ ہے تو یہ بچت آپ اسی عرب روپے کی لے کر آپ ان تمام کاموں کو برسرف کرے چاہے وہ فری آپ کا آہ اس کا ٹیسٹ ہے اس کا کرونا وائرس کا آپ کے علاق آپ نے خریدنے آپ نے خورات مہیا کر دی نہیں آپ نے میڈیسن مہیا کرنی آپ نے لوجیسٹس کے لیے لگانا ہے جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ نے اپنا ایک ازاد کشمیر میں آپ نے گلگت بلتستان میں جہاں پر بہتر یا اب اس کو سامنے آ چکے ہیں پیشٹس اور وہاں پر دور دور آج علاقوں میں بڑی ان کو دکت ہے میری ان کے بات بھی ہوئی ہے تو اگر ہم نے یہ سارا یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اس وقت بڑا دل کرنا ہوگا اور ہمیں یہ کام فل فور کرنا ہوگا اگلا سٹپ میں اس کے بارے میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اس سے پھر آپ کا جو چھوٹا تاجر ہے آپ کا چھوٹا کاروبار آپ کا جو بس دیکھئے دنیا نے ٹریلینز اف ڈالرز پھیک دی ہیں اپنی اپنی اکانومی کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایکٹیو رکھنے کے لیے ریسیشن تو آ چکا ہے علاقوں کے باوجود بھی جو ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوا چاہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ٹریلینز اف ڈالرز پھیک دی ہیں دنیا کی اکانومیز میں ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں درست لیکن جو وسائل ہیں ان کو ہم نکال کر ایک ایک پائی اس وقت اس وارش کو شکست فاش دینے کے لیے ہم اس وقت عوام کے قدموں میں نشاور کریں اور میں آپ پھر دیکھیں گے دین کے دنیا آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ کو دین اور دنیا دونوں ملیں گے اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بے رزیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کئی سال سے جاری اثاری ہے اس میں ابھی تک کوئی فائی پوائنٹ فور یعنی چون لاکھ خاندان یا فیملیز یا افراد یا خواتین وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں اگر ہم جو پاورٹی سکور جو ہے اس کو ہم فلیکسبل کر دیں اور سولہ سے بڑھا کے اس کو بیس پچیس کر دیں تو اس سے تیس چالیس لاکھ خواتین یا خاندان اور اس شامل ہو جائیں گے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو کہ غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں ان کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں ایک وقت کی روٹی کے کو وہ ترستے ہیں تو یہ اس پروگرام سے آپ تیس چالیس لاکھ فیملیز کو اور آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ یہ بس یہ پروگرام شہروں کے لیے نہیں ہے تو شہروں میں جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے غریب آہ ترین لوگ آئے ہوئے ہیں شہروں میں ان کو ریجسٹر کر کر جب تک کہ یہ اس کا دورانیاں ہے اس آہ وارث کا خدا کرے کہ یہ آج نے کل جو گزر گیا ختم ہو جائے مگر جب تک اس کا دورانیاں ہے اس ایمرجنسی پیرڈ میں ان غریب خاندانوں کو دہاری داروں کو جو شہروں میں ہیں ان کو تین ہزار پیہ مہانہ اگر ہم یہ وظیفہ دیں آہ جب تک یہ آہ مبارس آہ کل نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بس کے ذریعے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں پھر آہ ایو بی آئی ہے جو آہ آپ جانتے ہیں کہ آہ ایس کالڈ آہ ایمپلائیز آف اولڈ ایج آہ آہ جو انچوشن جو ہے اس میں بیشمار فنڈز ہیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آہ سٹیپس ہیں جو اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا اب تیل کی طرف آتا ہوں بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو ستر روپے فی لٹر فل فور اس میں کمی کر دیں چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطن اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین صدہ پر ہیں اور ہماری جو قیمتیں امنا جو پاپ پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس لیے ستر روپے فی لٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں مگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا قیمتوں میں کمی آئے گی اور اس کا بہت اس کا فائدہ ہوگا اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو مسیح ہمارے ہمارے ڈاکٹرز ایکسپرٹز ہمارے نرسیں ہماری بیٹیاں قوم کی ہمارے پیرامیڈکس جو دن رات کام کر رہے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں سفرگ ہمینٹی کی ہمارا فرض ہے گنمن کا فرض ہے کہ ان کو ان کے معاشی بوچ سے ہم نکال کر نجات دلوائیں تاکہ وہ فوکس طریقے سے دن رات جو خلق خدا ہے اس کے خدمت کر رہے ہیں پیشنٹس کے خدمت کر رہے ہیں ان کی دعائیں نہیں اس کے لیے میں پرپوس کروں گا کہ ڈاکٹرز کی نرسز کی اور پیرامیڈکس کی جو تنہا ہے اس کو دو گناہ فل فور کر دیا جائے تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنا ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں دار لوٹی ہے کہ نہیں کیا معاملہ ہے وہ سکون کے ساتھ ہستالوں میں جہاں جائیں سینٹرز ہیں وہ دن رات کام کریں گے اور وہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں گے یہ وہ جو مدات ہیں اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے میں نے آپ کہا کہ اس کا بڑا جو فاؤنٹن ہے وہ یہی ہے کہ آپ تین سے چار پرسنٹ انٹرزز کم کریں اسی عرب کی بچت کریں اور پھر ان مدوں میں خرش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ یہ مرض جو ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا خاتمہ کر دے گا بیت المال پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ انسٹیوشن ہے وہاں سے جو مستحقین کے لیے ہم دس بارہ ارب روپیہ ہم خرش کر کے تو وہاں پر مستحقین تک پچھا سکتے ہیں خوراک کی صورت میں اور معاملات میں اور اس سلسلے میں ایک اور بڑی اہم امپورٹن بات پانچ ہزار روپے بجلی کے بل جن گھرانوں میں آتے ہیں پانچ ہزار روپے اور دو ہزار روپے گیس کا بل جن گھرانوں میں آتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بل دینے کے قابل نہیں ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے قوم کا وقت نہیں چاہے کرنا آپ you understand it fully well very clearly crystal clear ہے ان کے لیے میری تجویز ہے کہ ان کے لیے آپ ان کی ادائیگیاں جو ہیں ان کو آپ ملتوی کر دیں ڈفر کر دیں کاش بہت اچھا ہو کہ اگر آپ دو ہزار روپے آپ ان کو up front ان کو آپ ماف کر دیں اگر نہیں کر سکتے تو کم اس کم ان کی ادائیگیاں جو ہیں وہ مؤخر کر دیں اور اس طرح غریب آدمی جو ہے وہ بچارہ بچ جائے گا بگر نہ اس وقت اس کی جیب خالی ہے وہ ایک دھیلہ نہیں دے سکتا میں زیادہ وقت نہیں ہلوں گا یہ ارس کروں گا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور پوری قوم اس وقت میڈیا میڈیا کے رول کو سرا رہی ہے کہ میڈیا اس وقت پوری طرح لیڈ کر رہا ہے اس کیمپین کو باقاعدہ آگائی کے حوالے سے پریونٹیو میجرز کے حوالے سے اور اس کا یہ قلیدی کردار جو ہے وہ ایٹس بینگ اپریشٹ بائی آل ان سنڈری میں سکتا ہوں کوئی حکومت کے وقت اس وقت کو چاہیے کہ ایک بڑا جامع پیکج کیمپین کا بنوا کر میڈیا کے ساتھ اگر حکومت لانچ کرے تو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا اس کے لیے میں تجویز پیش کروں گا جس طرح میں نے کہا کہ یہ سیاست کا موقع نہیں ہے میں مشورہ دوں گا نیک نیتی کے ساتھ وزیراعظم کو اور ان کی حکومت کو کہ برائے کرم کرونا سے نپٹنے کے لیے میڈیا کو آپ قریب بلائیں ان کو آپ گھرے لگائیں اور ان سے یہ کام لیں اور ایز ای میڈیر آف گوڈویل خیر سگالی کے جذبے سے آپ میڈیا کے جو گروپ ہے جس کے انچارز میر سکول اور ایمان ہیں ان کی آپ زمانت کروائیں اور اس گوڈویل سے آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کی کیمپین جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت آگے بڑے گی یہ آپ کا فیصلہ ہے مگر میں آپ کو امانداری سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اقدامات اگر آپ اٹھائیں گے تو اس کا یقیناً بے پناہ فائدہ ہوگا میں نے گوششہ روز اپوزیٹن کی تمام پلڈکل لیڈرشپ سے میں نے اپنا مشورہ کیا ٹیلی فون کے اوپر اور حالات سے آگائی کی اور اس مشورے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اے پی سی کریں اور مصبت انداز میں حکومت کو مشورے دیں حکومت کے جو اچھے کام میں ان کو اکنالیج کریں اپریشیٹ کریں اور جہاں پر کمزوری ہے اس کو مصبت انداز میں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ اس کی کریکشن ہو اور معاملات کو ہم آگے لے کے چل سکیں میں نے کل اپنی پارٹی کا قوم اسمبلی کے ارکان پنجاب اسمبلی کے ارکان اپنی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز پارٹی کے جو عدداران ان سب کو میں نے کل ویڈیو کانفرنس پہ میں نے میٹنگ بلائی ہے اور ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو بھی ہدایات دی گئی ہیں آپ کے علاقوں میں اس کے اندر رہ کر آپ نے اس وقت اس لمحے کو آپ نے بھرپور طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ ریچ آٹ کریں ہدایت کے جو فریم ورک اس کے اندر دکھی انسانیت کے لیے جہاں پر کچھ کوئی دوائیاں چاہیے آپ بھرپور امدادی کاروائیں محصہ لیں رفائی کاموں محصہ لیں جو اچھی رفائی جو تنظیمیں ہیں ان کو موٹیویٹ کریں ان آہ کنجنشن میں اپسلوٹلی ان حامنی ویڈ دی انڈنسٹیشن آف دی ایریا تاکہ پوری قوم ایک آہ یک جاں دو قالب کی طرح سامنے نظر آئے اور کوئی اس میں تفریق نظر نہ آئے اسی طریقے سے میں آہ ان کو یہ بھی کل اپنی پارٹی کو کہوں گا کہ وہ آہ اس معاملے میں جو بھی ہم بغیر ڈرم بیٹنگ جو بھی ہم آہ کار خیر کیلئے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کریں گے میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں مجھے اور آپ کو حالات کی سنگینی کا اچھی طرح ادراک ہے انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم اس بہران سے ہم انشاءاللہ کامیابی سے گزریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس قوم کے اندر جرت کی کمی نہیں بہادری کی کمی نہیں شجاعت کی کمی نہیں اور کمال کی کمی نہیں ماضی میں بھی بڑے بڑے توفانوں بڑے بڑے زلزروں میں آپ نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیک نیتی اور محنت کو اور قربانیوں کو اور احسار کے بدلے آپ کو کامیابی ادا کی اس وارث سے بھی انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے اور کامیابی سے باہر نکلیں گے اس کے لیے میں اس موقع پر پوری قوم سے اپیل کروں گا مخیر حضرات سے خصوصی طور پر درد دل حضرات کے ساتھ ان کو کہ آپ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں اور سفید پوش جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے ان کے سوروں پر دست شفقت رکھیں یہ ایک امتحان ہے مگر انشاءاللہ اس امتحان میں اگر ہم with unity of thought and action ہم جائیں گے تو اس بھٹی میں سے کندن کی طرح نکل کر دنیا کی سامنے ایک بڑی مضبوط اور مثالی قوم بن کے نکلیں گے مشکل اور اسائش اس گھڑی میں فروعی سیاسی بفادات ذاتی اور سیاسی وبستیوں سے بالاتر ہو کر ہمیں سوچنا ہوگا اس مشکل وقت میں قوم اور ملکی خاطر ہم حکومت کے شانہ وشانہ کھڑے ہیں اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں اگر اقبال کے اس عظیم فلسفے کو اس موتیوں کو اگر ہم یقیناً اس کو ہم ایبزورپ کر لیں تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اس کو شکست دیں گے اور پاکستان عظیم بنے گا پاکستان پائندہ بات